دوستو اسلام علیکم جیسا کہ میں نے کل وعدہ کیا تھا آج میں آپ کو عمران خان کی انٹریویو کا دوسرا پارٹ پیش کر رہا ہوں عمران خان کے چاہنے والوں سے پی ٹی آئے کے سپورٹر سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان کی جو ویو تھی دو ہزار تین میں اور آج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے سیکنڈ پارٹ میں پھر پولٹکس کے بارے میں باتیں ہوں گی اور تیسرا پارٹ جو کہ کل میں اپلوڈ کروں گا اس میں ہم مزید بات کریں گے ہسپیٹل کے بارے میں آپ کو ایک سال ہو گیا بھی ایم ایس ہوئے ہیں آپ کو کہاں کہاں پر آپ کو رکاوٹے پیش آئیں جہاں آپ نے سوچا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اپنی عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو رکاوٹے پیش آئیں کس طرح کی کہاں سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت ہے یعنی پپٹ حکومت ہے دو تین مختلف سوال آپ نے کیا ہیں پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں میں تو وہ جن لوگوں نے الیکٹ کیا ہے میں اس حلقے کے لیے کام کر سکتا ہوں ایک تو میں یہ کر سکتا ہوں دوسرا نیشنل ایشیوز کے اوپر اپنی آواز بلاند کر سکتا ہوں تنقید کر سکتا ہوں جو میں کرتا ہوں جہاں تک یہ ایشیو آپ نے بات کی کہ یہ کیسے ہے کہ یہ پپٹ گرمنٹ ہے یہ تو ایسے ہے کہ یہ کہنا کہ ایک فیکٹ کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹ نہیں ہے مثلا ساری پاور فورن پولیسی کون بنا رہا ہے جنرل مشرف فانانس کن کے ہاتھ میں ہے ان کے آدمی شوکت عزیز جنرل مشرف کے ساتھ ہیں لوکل گرمنٹ کس کے نیچے ہے جنرل مشرف کے نیچے ہے پارلیمنٹ جو اصل ایشیوز جو پارلیمنٹ میں جانے چاہیے مثلا ایک ایشیو کے یہاں سے ایک گرمنٹ نے ٹریٹی سائن کیا امریکہ کے ساتھ کہ کوئی پاکستانی جس کو امریکہ چاہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ٹیررزم کا الزام ہے وہ ہماری عدالتوں میں پیش ہوئے بغیر سیدھا امریکہ میں چلے جائیں گے یہ ایک بہت خوفناک وائلیشن ہے پاکستانیوں کے یومن رائٹس کی لیکن اتنی بڑا قانون بنایا گیا جو پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں رکھا گیا تو اسی ثابت ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے بل پارلیمنٹ نے پروف کی ہیں پھر پرائم منسٹر ملکہ ایک آن الیکٹر پریزیڈنٹ کو اپنا باس کہتا ہے اس سے بڑی جو جو کانسٹیوشن کا مطابق چیف ایگزیکٹیو ہے وہ خود ہی کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ میرا باس ہے جو کہ گریڈ ٹوینڈی ٹو آفسر ہے تو اس سے زیادہ آپ کو کیا پروف چاہیے کہ یہ پاپٹ گارمنٹ ہے ایک سال سے یہ ایل ایف او کا ایک مسئلہ ہے یہ جو حل نہیں ہو رہا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ایل ایف او اس سے عوام کو کیا نقصان ہے ایل ایف او سے عوام کو یہ نقصان ہے کہ ایل ایف او کا مطلب کہ پاکستان میں ادارے سارے تقریباً سارے ادارے سے افیکٹ ہوتے ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے عدالتیں جو ایل ایف او کے مطابق جو سینئر جاجز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے ان کانسٹیوشنی جب سینئر سپریم کورٹ کے جاجز کو ایکسٹینشن دی گئی ہے تو وہ ایل ایف او کے تحت ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی انٹرسٹ ہے کہ ایل ایف او آئین کا حصہ بن جائے کیونکہ ان کی نوکریاں اب آگئی ہیں یہ تو ایک بلیٹنٹ انٹیفیرنس جوڈیشل سسٹم ہے بلکہ جوڈیشری کو کوپٹ کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ساتھ دوسرا ادارہ اس سے پارلیمنٹ متاثر ہوتا ہے پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اصل پار جو ڈیسیجن میکنگ پار ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی ہے پرائم منسٹر کا آفیس ایمپوٹنٹ ہو جاتا ہے اس کی کوئی پاور ہی نہیں ہے کیونکہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹیف ہے ساری پاور چلے گئی ہے پریزیڈنٹ کے پاس تو یہ تو سیونٹی تری کانسٹیوشن کی شکل ہی بدل دی ہے جو نہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے نہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کر سکتی ہے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ لے آئے ہیں اور وہ بھی ایک ان الیکٹڈ پریزیڈنٹ تو یہ تو ٹوٹل وائلیشن ہے سیونٹی تری کانسٹیوشن کی بلکہ یہ تو اس کی نگیشن ہے یہ تو جو جو ایل ایف او کے اندر جو یہ آئین کے اندر انہوں نے یہ ترمیمیں ایک آدمی نے کی ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ترمیمیں پارلیمنٹ کے سامنے بھی لائے جائیں اصولاً پارلیمنٹ بھی یہ نہیں کر سکتی اس کے لیے کانسٹیوشنٹ اسیمبلی منتخب کرنی پڑے گی جو کہ یہ ایمینمنٹس بلکہ کانسٹیوشن چینج کرے نیشنل اسیمبلی کے لیے پچھلے سال جب حلف اٹھائے گیا تو یہ ہی کہا تھا کہا گیا پہلے تو کہ یہ نائنٹین سیونٹی تھری کی ہی کانسٹیوشن ہے لیکن بعد میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس میں ایل او فو بھی شامل ہے بلکہ جب حلف اٹھائے گیا تو وہ واقعی سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن تھی اور ہم نے کہا گیا اس کے چند دنوں کے بعد اسی سیونٹی تھری کانسٹیوشن میں یہ انڈکٹ کر دیئے گئے ایمنمنٹس تو بہت بڑا دھوکہ تھا تو اس وقت کیوں بائک آٹ کیوں نہیں کیا گیا سر تب سے بائک آٹ کر رہے ہیں یہ بائک آٹ ہی تو ہے نہیں بائک آٹ کیوں نہیں کیا آپ یعنی کی نیشنل میمبر تو ہیں آپ ایم ای نہیں ہیں ہم نے حرف تو اٹھائے ہیں نیشنل اسیمبلی کے میمبر تو ہیں لیکن ہم وائک آٹ جو کرتے ہیں اسیمبلی سے وہ اسی پروٹیس میں تو کر رہے ہیں کہ ایک ناجائز کام ہوا ہے یہ یہ میرے لوگوں نے مجھے کیوں الیکٹ کیا ہے میرے جو میاں والی کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے حل کے اور جو باقیوں کے بھی انہوں نے الیکٹ کیوں کیا ہے انہوں نے الیکٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم پاکستان کی کوئی ایسی چیز نہ ہونے دیں جس میں پبلک انٹرسٹ متاثر ہو اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں اب یہ جو ایل ایفو ہے یہ پاکستان میں جو ادارے ہیں جو انسٹیوشنز ہیں ان کی بربادی کر رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ایونچلی پڑتا ہے عوام کے اوپر کیونکہ جب ایک ملک کے اندر ادارے فنکشن نہیں کرتے تو اس ملک کی گورننٹ سسٹم نہیں چلتی جب گورننٹ سسٹم نہیں چلتی اس ملک میں انویسمنٹ نہیں آتی اور جب انویسمنٹ نہیں آتی تو خوشحالی نہیں آتی اور بے روزگاری بڑھتی ہے جو آج پاکستان میں ہے اس لیے ان جن لوگوں کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کے اگنس پروٹیسٹ کروں اور میں یہ بالکل کسی صورت اس اللیگل ایکٹ کو میں مانوں نہ اب ایک دو دن پہلے یہی راولپنڈی میں بم بلاسٹ ہوا اس سے اب کچھ حلقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے خود کرایا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ نے خود کرایا ہے کیونکہ کیا اس کو اس سے ملنا ہے میں تو اس کو سمجھتا ہوں ایک سٹریٹ فورڈ ٹیررسٹ ایکٹ ہے اور وہ ٹیررزم اس لیے ہے کہ ایکشلی تو ٹیررزم امریکہ کے گینسٹ ہے اور امریکہ کے گینسٹ جو امریکہ نے سپٹیمبر گیارہ کے بعد پاگلپن کیا ہے اور بلکہ اپنے ایک نیو کنزروٹیوز کے ایجنڈے کو سپٹیمبر گیارہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وار اون ٹیررزم کے نام پہ ایک ایک ہیڈن ایجنڈے کو جو یہ پرسو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں ٹیررزم بڑھ رہی ہے امریکہ کے خلاف کیونکہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں مسلمان دنیا میں خاص طور پر ان کے خلاف نفرت اتنی ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اب ان کے امریکہ کے بھی اور وہ جو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے حمایتی ہیں ان کے خلاف وہ ایکٹ کر رہے ہیں جس طرح ترکی میں بام چلا اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی وہ پرسیو کرتے ہیں کہ جنرل مشرف ایک امریکن سپورٹر ہیں اور اس لیے ان کے ان کے خلاف کیا گیا ہے اب صدام حسین کو بھی ایرسٹ کر لیا گیا ہے اب عراق میں آپ کے نظر میں کیا کیا صورتحال ڈیویلپ ہو گی یونائٹڈ سیز کے حوالے سے کیا ان کے میں ویسے یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کیونکہ صدام ایک بڑا ظالم آدمی تھا اس نے مسلمان دنیا کے پر بڑا تشدد کیا اس نے اپنے لوگوں پہ کیا اس کی وجہ سے کوئی دس لاکھ ایرانی مرے اس نے ساری مسلمان دنیا کا پیسہ وہاں سے نکوال کے اور مغرب گیا کیونکہ ہتھیار خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریزسٹنس ہے حراق میں وہ صدام حسین کی وجہ سے نہیں ہے صدام حسین کو پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ریزسٹنس پہ کیونکہ ریزسٹنس ہے امریکن اوکیوپیشن کے خلاف جو کہ illegal تھا اور مجھے نہیں بشک جارج بوش اس چیز پہ خوش ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی امریکن فوجیوں کی زندگی آسان ہوگی اس کے بعد تو کیا اب امریکہ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے حیال سے اکثر تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یعنی کی کیونکہ صدام حسین بھی پکڑا گیا ہے اب ان کو وہاں پر ایک نئی حکومت بٹھا دینی چاہیے اور وہاں سے ان کو یعنی کہ چلے جانا چاہیے اگر تو امریکہ کا واقعی یہ objective ہوتا کہ اراک میں ایک democratic setup بولانا چاہتے اور اراک کو صدام سے ازاد کرنا چاہتے تو واقعی ان کو اب سوچنا چاہیے جانے کا وہاں سے لیکن بدقسمتی سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ agenda war on terrorism سے بہت پہلے بنا ہوا تھا جو کہ new conservatives نے ایک document بھی ہے جو کہ آپ website پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ the new american century اس کے نام پہ new conservatives نے ایک پورا agenda بنایا تھا جس میں پہلے سی ان کا plan تھا کہ اراک کیوں invade کرنا ہے اور اراک میں اپنی پتلا حکومت بٹھانی ہے تو اگر اگر وہ اسی پہ اگر تو وہ liberation جو انہوں نے بعد میں goal post change کیا پہلے weapons of mass destruction اسے پہلے terrorism تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی یہ liberation تھی تو اور liberation کے لیے اب ان کو ہٹ جانا چاہیے لیکن میں نہیں سمجھتا اور ساری دنیا کو بھی پتا ہے کہ یہ وجہ نہیں تھی اور اس لیے امریکہ ٹھہرے گا اور اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ اراک کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس لیے نہیں ان کو ازاد کرنے کے لیے بلکہ ان کے resources کے پر قبضہ کرنے کے لیے اور اسرائیل کے ایک agenda کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ public امریکہ کے خلاف resistance بڑے گی کم نہیں ہوگی وار اور terrorism کے بلبوتے پر امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اراک پر قبضہ کیا ہے اب ایک خلقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کا بھی اس لسٹ میں نام ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب اراک کے بعد وہ کسی اور کے پر قبضہ کریں گے کیونکہ اراک میں ہی ان سے جو جو جس طرح کی resistance مل رہی ہے اراک میں اور ابھی تو پتہ نہیں کتنی دیر اور یہ چلے گا آہ میں نہیں سمجھتا کہ اب انہوں نے آگے کسی اور ملک پر فوج تو نہیں بھیج دے ہاں یہ ضرور ہے کہ اور pressure ڈالیں گے جیسا سریعہ پہ ڈال رہے ہیں ایران پہ ڈال رہے ہیں اور اگر مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے افغانستان میں اگر یہ کامیاب ہو گیا اور یہ سارا resistance ختم ہو گئی افغانستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو پاکستان کا nuclear program پھر سے یاد آ جائے گا اور پھر ہمارے جس طرح پہلے sanctions لگی تھی ہو سکتا ہے پھر لگ جائیں ابھی کشمیر کے مسئلے پر بھارت سے کافی بات چیت ہو رہی ہے اور ڈیلیگیشنز یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں کچھ فلم ایکٹرز جا رہے ہیں آ رہے ہیں لائرز آ جا رہے ہیں کیا یہی راستہ ہے مذاکرات شروع کرنے کا دیکھیں ہمارے پاس اب option کیا ہے حکومت بالکل امریکہ کے ہر حکم مان رہی ہے امریکہ ہندوستان امریکہ ہندوستان اور اسرائیل کا بڑا ایک clear نیکسس بھی نظر آ رہا ہے امریکہ پریشر ہمارے پر ڈالتی رہے گی اگر پاکستان نے ہندوستان سے tension کم نہ کی تو امریکن پریشر بھی پڑے گا دوسرا یہ problem ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے یہ tension سے ہمیں نقصان بہت ہے اس سے خرچہ ہوتا ہے جب فوجیں border پہ جاتی ہیں عرب اور روپیہ اس غریب ملک کا خرچ ہوتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے اب راستہ کوئی نہیں سوائے dialogue کا کیونکہ war جب ایک option ہے ہی نہیں تو پھر dialogue ہی دوسرا راستہ رہ جاتا ہے اور اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے لیکن کسی صورت ہمیں اپنا کشمیر کا جب principle standout سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے لیکن بہرحال tension کم کرنے کے لیے dialogue ہی کرنا چاہیے تو آپ کو کوئی حل نظر آ رہا ہے اس ہے کشمیرش ہوگا مجھے ابھی تک تو کوئی حل نہیں نظر آ رہا لیکن کئی دفعہ جب ایک مسئلے کا حل نہ نظر آئے تو ضرور ہی نہیں کہ دوار کے خلاف ٹکرے ماریں آپ اس بار اور بھی طریقے ہوتے ہیں time ہوتا ہے time بھی ایک کئی دفعہ مسئلے حل کر دیتا ہے اور چیزیں circumstances بدلتے ہیں دنیا میں کوئی پتہ نہیں کہ انشاءاللہ اگر جوج بوش الیکشن ہارتا ہے اگلے سال تو کوئی پتہ نہیں اگلی کیا government آتی ہے اس کی کیا policies بنتی ہیں politics میں تو پاکستانی عوام کچھ عوام آپ کے پیچھے ہے کچھ آپ کے خلاف بھی ہوگی لیکن پاکستان کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ آپ نے cancer hospital قائم کیا تو اب کافی عرصہ ہو گیا وہ hospital چل رہا ہے تو کیا آپ کی expectations کے مطابق چل رہا ہے یا دوستو یہ تھا دوسرا پارٹ جس میں عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ پاکستانی politics کے اوپر روشنی ڈالی میں آپ لوگوں کو تنگ کرنے کیلئے نہیں مختلف پارٹس میں upload کر رہا آپ لوگوں کی آسانی کیلئے کر رہا ہوں نیکس پارٹ میں ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے ان کے cancer hospital کے بارے میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو like کرنا مد بھولیے گا اور comment section میں ضرور بتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اللہ حافظ